اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے فیٹ فارکٹ ہوں گے اللہ کی اپزو مان میں ہوں گے تو فائنلی وہ دن آگیا جب میں پاکستان جا رہی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے ویور سے بھی جانا بات کر لی جائے تو ابھی ائرپورٹ کے لیے ہم نکلے ہیں تو آسف بکالے پہ گئے ہیں تو کچھ چیزیں تھی جو احمد کی لینے والی رہ گئیں تھی وہ لینے گئیں اور دیکھیں احمد صاحب کیا کر رہے ہیں احمد is also ready for going سو تھوڑا سا پرشانی تو ہے گھر چھوڑنے کی بھی اور لیکن چلیں اللہ نے کچھ بہتری رکھی ہوتی ہے جو بھی انسان کے نصیب میں ہو وہ انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف تو نیکس جو انا ائرپورٹ کی طرف جا کے ملتے ہیں تو ایک ٹیلے آسف بھی آگئے آپ کے سب اسلام کریں اسلام علیکم کیا علیہ جی کیسے ہیں خریت یہ لو احمد صاحب شور کر رہے ہیں کہ پانی کی بوتل مجھے دے دو تو آج گوڑیا جا رہی ہے اور احمد صاحب جا رہے ہیں میرے لیے دن کوئی تھوڑا اچھا نہیں ہے پریشانی تو ہوتی ہے بس فیملی اکیلی جا رہی ہے پریشان تھوڑا نہیں ہوں بہت زیادہ ہوں بس آپ دعا کیجئے گا اللہ باک گوڑیا خریت سے جا جائے تو ابھی ہم گا سے نکلے ہیں تو ابھی ہم ائرپورٹ میں جا رہے ہیں تو آپ دعا کیجئے گا انشاءالا بہت زیادہ جا رہا ہوں گا باکستی جی تو یوٹیوب فیملی ابھی ہم لوگ ائرپورٹ پہ آگئے ہیں جہاں آکے پتا چلا ہے کہ فلائٹ تھوڑی لیٹ ہے اب آسف کنفرم کرنے گئے ہیں لیٹ ہے یا کیا مشہو ہے جو اس طرح کا ہے اصل میں ہم لوگوں کو نہ تو کوئی کال آئی ہے نہ میسیج آیا کہ فلائٹ لیٹ ہے تو ہم لوگ اس وقت آگئے ہیں ائرپورٹ پہ تو ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کتنی لیٹ ہے اصل میں جہاں پہ ٹائمنگ ڈسپلی انہوں نے کی ہوتی ہے وہاں پہ تو اگزیک ٹائم چار بیس کا ہی آ رہا ہے لیکن ابھی کاؤنٹر جو ہے وہ اپن نہیں ہوئے بورڈنگ کا سسٹم جو ہے وہ ابھی کوئی نہیں اپن ہوا تو پتہ نہیں اب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ابھی آفیس میں آفیس جو ادھر کے ہیں نا آسف گئے ہیں کنفرم کرنے تو دیکھیں کیا بنتا ہے اللہ بہتر کرے گا اللہ کرے کہ ٹائم پہ فلائٹ ہو کوئی ٹربل نہ ہو تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اس فلاغ میں میں نیکس فلاغ جو شیئر کروں گی آپ سے اس میں کوشش کروں گی کہ بتاؤں آپ کو کہ سعودیہ سے پاکستان جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے اصل میں میری بھی یہ کووٹ کے بعد کی فرسٹ دوبارہ سے پاکستان جانا ہوگا میرا کیونکہ میں یہی پہ ہی تھی تو اتنا ہے سچ مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے تو ابھی سارے شیڈول جو ہے وہ متاثر ہوا پڑا ہے تو کووٹ کی وجہ سے کافی افیکٹ ہوا ہے یہ پروسس جو ہے فلائٹس کا بھی تو اللہ بہتر کرے گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ابھی آسف تو گئے ہیں تو ابھی کیا انفرمیشن نہیں کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو یوٹیوب فیملی کنفرم ہو گیا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہے فلائٹ سات دس کی ہے تو ابھی ہمیں کافی دیر انتظار کرنا پڑے گا ہم لوگ تو ادھر ایک بجے کے آگئے ہیں اب کنفرم ہو ہے کہ فلائٹ لیٹ ہے تین گھنٹے اللہ بہتر کرے گا پہلے چار بیس کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا تو اب سات دس کے تین چار گھنٹے کا فرق آگیا ہے لیکن ابھی ہم روم پہ نہیں جائیں گے اب ادھر ہی میں نے کہا ہے کہ ادھر ہی بیٹھ کرتے ہیں تو اب واپس روم پہ جانا پھر وہ ہی ہے بھائزٹ ہوگی وہ ہی پھر ہوگا کہ ابھی دوبارہ سے جانا ہے پھر اللہ بہتر کرے گا کیا مسئلہ بنے کیا ہوگا کہ لیٹ ہے فلائٹ لگے ہم لوگوں نے آن لائن بک کروائی تھی تو آن لائن شیڈول میں تو ایزی ہوتا ہے تو دیکھے کیا ہوتا ہے ابھی میں نے کہا میں ویورٹس کو اگاہ کر دوں فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہے ابھی یاسف گئے ہیں احمد کو لے کے گھمانے احمد کافی تانگ ہو رہا ہے تو امید کرتے ہیں سب بہتر ہی ہوگا اللہ بہتر کرے گا احمد 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 کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح اپنے بابا کو تانگ کر رہا ہے کوئی بات نہیں ماندہ تو احمد صاحب جو ہے بس ایسا ہی کر رہے ہیں اسلام علیکم یوٹیوب حملی کیا آلہ جی کیسے ہیں خرید احمد ہی کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کے خیرفیت سے ہوں میں ہوا سب سلطان آپ دیکھیں ہیں لائپ آم بڑی آسی ہم تو اب یہ ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تھوڑا مسئلہ بن ہے ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے ہماری فلائٹ دلے ہو گئی ہے نہیں کہ پہلے جانی تھی چار بچ کے بیس منٹ پر ابھی وہ سات بچ کے پچاس منٹ پر ہو گئی ہے ابھی مسئلہ گیا ہے احمد صاحب جب ہم گھر سے نگلے تھے تو ساڑھے بارہ بجے احمد صاحب انہیں نہ دور دل کو نہیں دیا تھا تو ہم ساتھ لے جائے تھے ابھی احمد صاحب یہاں بھی نہیں پی رہا اس کو بوت بھی لگی ہوئی ہے یہ ابھی پاپا پا کہا رہا ہے پاپا کی جان بھی نہیں چھوڑ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب احمد صاحب میری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے احمد صاحب کو بھی ابھی پتہ کل گیا کہ میں پاپا سے جدا ہو رہا ہوں تو نہ ابھی اپنی ماموں کی بات مار رہا ہے نہ پاپا کی بات مار رہا ہے ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے سفر بھی ہے بچہ چھوٹا ہے دودھ تو پینا چاہیے بڑوں کو برکھ لگ جاتی ہے یہ تو پھر بھی بچہ ہے بچہ جب سے سوپر کا اٹھا ہوئے تو اس نے بلپلی پی ہے ایک ادھا ہاف پیٹر فیٹر گود کا پی ہے لیکن ابھی کوشش کرنے ہیں ابھی دیکھنا احمد صاحب پی نہیں دیں یہ دیکھنا ہے ابھی نو ہی نہیں پی رہے ہیں ابھی دیکھ لیا کہ احمد صاحب نے نکال دیا ہے لیکن ابھی نہ ماما کی بات مار رہے ہیں نہ ہی پاپا کی بات مار رہے ہیں تو ابھی دعا کی جیگا تو ابھی یہ میرے ساتھ بڑھیاں بھی ہیں ابھی اس بڑھی آپ سے بات کریں جی تو یوچوب فیملی آسف سے آپ نے سن لیا کہ فلائٹ لیٹ ہو گیا میں نے تو آلرڈی آپ کو اگاہ کر دیا تھا لیکن یہ دیکھیں نا یہ کس طرح ٹائمینگ یہ حق ہے تو ہم نے اچھا ہی سوچا ہوا تھا لیکن شیڈول جو ہے وہ چینج ہو گیا بھی اس وقت ویٹنگ پہ ہیں ہم لوگ بھی بیٹھے میں ویٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے کہا تھوڑا ویو آپ کو مدینہ ائرپورٹ کا بھی دکھا رہتے ہیں یہ دیکھیں ہماری طرح کافی زیادہ لوگ جو بھی انتظار کر رہے ہیں سر میں شیڈول جب متاثر ہوتا ہے تو ہر ایک پہ اس چیز کا افیکٹ پڑتا ہے لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آئی چھار بیس پہ ادھر فلائٹ کا ٹائم تھا تو بھی دیکھیں کیا بنتا ہے اللہ خیر کرے اللہ آسانیاں دے اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیا علا جی ابھی دیکھو ائرپورٹ پہ لیٹ ہو فلائٹ ہو گئی تھی بھوک لگ رہی تھی تو ابھی ہم آئے ہیں ادھر بی ٹی شاہ پہ ائرپورٹ پہ وہاں آئے ہیں تو ہم نے کچھ لیا ہے کھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساں میسیز ہیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کچھ کھانے لگئے ہیں اس کے بعد دوسرا کام ہوگا ابھی کنجیش نہیں تھی فری بیٹھ لے گئی سلام علیکم یوٹیو فیملی ابھی بورڈنگ کارڈ مل گئے ہیں یہ کیا لگی چو ہے وہ اندر چلا گیا ہے ابھی میں اندر جانا ہے احمد کمال جانا وہ بہت تنگ کر رہا ہے دودھ بلکل بھی نہیں پی رہا وہ احمد کی وجہ سے میں تھوڑی ٹین سوٹ کہ احمد دودھ پی لیتا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اپنے بابا کے ساتھ تو آج احمد کو زیادہ بابا کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو رہی ہے اس کی تو یہ مجھے بہت پرشان کر رہا ہے یہ تو جانے کی پرشانی ہے اوپر سے احمد وہ نہیں سمجھ رہا ابھی بورڈنگ کارڈ مل گئے ہیں الحمدللہ آپ سے دعا کیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ سفر اچھا گزر جائے تو یہ ابھی ہینڈ کاری میں لے کے خود جاؤں گی تو فائنلی اور ایک چیز آپ سے شیئر کرنی تھی کہ آسیب نے نیکس مند میری برد دیا تو اس کے ایڈوانس میں مجھے یہ گفت کی ہے تو الحمدللہ مجھے اچھا لگا ہے انہوں نے ائرپورٹ پر آ کے مجھے دیا ہے حمد کی وجہ سے وہ خود نہیں پینا سکے نہیں تو انہوں نے مجھے خود پینانا تھا تو کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ کیسا گفت لگا تو باقی اللہ اللہ کے حوالے آپ لوگ بھی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہار آنے والی لیٹس ویڈیو کا ویلوگ آپ تک پہنچتا رہے وہ جل میں آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں دکھائی دوں گی اور ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح کیا کیا مجھے ضروری تھا ادھر جانا سفر کے لئے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ